اسلام علیکم ناظرین کافی دن ہو گئے آپ سے ملاقاتی ہو پائی آپ سے بات چیتی ہو پائی ایکچولی شادی کے ہنگاموں کے بعد جب سب چلے گئے گھر میں کوئی اور ہمارے سوا کوئی نہ رہا تو اگدم سے مجھے فلو ہو گیا فلو آج کل یہاں پنڈی اسلام آباد میں بہت پھیلا ہوئے اور اس طرح سے ہفتہ بھر میں بالکل بھی آپ سے ملاقات نہ کر پائی تو آج میں نے سوچا چلیں اب میں کافی بہتر ہوں تو میں آپ سے بات کرتی ہوں اور سب سے اچھی بات جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ کو اپنی کتاب میں سے ایک بہت خوبصورت تحریف پڑھ کے سناتی ہوں آج میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اپنی کتاب میں سے آپ کو پڑھ کے سناوں اور اچھی بات یہ بتاؤں کہ دو تین ایڈیٹرز مجھے ملے ہیں جن کا کام میں دیکھ رہی ہوں اور ان میں سے جو ہی میں نے کسی ایک کو انگیج کیا سلیکٹ کیا تو اس کے بعد سبر دس قسم کے ککنگ کے شوز ہمارے ہوں گے اس کے لیے میں نے اپنے بیک لون میں پوری ایک جگہ تیار کی ہے جہاں پہ میں آپ کے لیے نیچرل فضا میں کوکنگ کیا کروں گی کیونکہ آج کل تو موسم بہت اچھا ہے اور باہر بھی بہت اچھی طرح سے نیچرل انوائرمنٹ میں کوکنگ ہو سکتی ہے جو کہ پہلے بھی ہم بہت کرتے رہے ہیں اور مختلف جگہوں پہ بھی جا کے کرتے رہے ہیں جس زمانے میں میں ٹی وی کے سیت نگزہ لگتی اچھا جی آج میں اپنی کتاب میں سے آپ کو پڑھ کر سناتی ہوں ایک تحریر جس کا نوان ہے میں آپ کو دکھاؤں اس کا نوان ہے جب بلاوہ آتا ہے ٹھیک تو جناب جی میں اس کو پڑھتی ہوں اچھا جی یہ پوری ایک لمبی تحریر ہے جس میں سے میں نے دو پیراگراف آپ کے لیے سیلیکٹ کی ہیں جو میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں میرا خواہل ہے میں گلاسز لگا لوں تاکہ میں زیادہ کلیر لی آپ سے پڑھ کے سنا سکوں ٹھیک جی عشاء کی نماز کی ادائی کی کے بعد میرے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے اور نگاہوں کے سامنے غلاف میں لپٹا خانہ کعبہ تھا آنکھوں سے عشقوں کا سلاب امڈ آیا اور میری زبان پر صرف اور صرف شکر کے الفاظ تھے پھر یک دم مجھے یاد آیا کہ جن جن لوگوں نے خانہ کعبہ میں ان کے لیے دعا کرنے کی درخواست کی تھی اور میں نے ان سب کے نام اپنی ایک چھوٹی سی ڈائری میں بھی تحریر کر لیے تھے تاکہ وہ مجھے یاد رہ سکیں اور کسی وقت دائری کا وہ کاغذ لے جا کر میں ضرور دعا کیا کروں گی مگر خود مجھے اپنے کند ذہن پر اس وقت حیرت ہوئی جب ایک ایک فرد کا نام اور دعائیں مجھے از بھر اپنے آپ وہاں یاد آنے لگ گئیں اور ذہن کے پردے پر ابر ابر کر پکارنے لگی مانگو ہمارے لیے دعا کا قبولیت کا یہ مقام ہے اس سے بڑھ کر کرہ ارض پر کونسی جگہ ہوگی جہاں ہماری پکار سنی جا سکے گی مانگو ہمارے لیے دل کی گہرائیوں سے مانگو اور زبان کی سچائی کے ساتھ مانگو اس کے ساتھ جب بھی خانہ خدا میں نماز پڑی دعائیں مجھے از بھر یاد ہوتی رہیں اور دوسروں کے لیے بھی اپنے لیے کیا مانگتی اپنے لیے میں کیا مانگتی اس نے سب کچھ تو دے دیا تھا میں تو صرف اس کی دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ دا کرنے یہاں آئی تھی اور آئندہ کے لیے اس کی رحمتوں کی طلبگار تھی زبان الفاظ کی ادائیگی کس سے کاثر تھی مگر میرے آنسو یقینا میری قیفیت بیان کر رہے تھے اللہ تعالیٰ تو نیت اور دلوں کے حال جان سکتا ہے اسے الفاظ کی حاجت نہیں ہوتی یہ تو ہم انسان ہی ہیں جو الفاظ کے جالوں میں جکڑے ہوئے ہوتے ہیں ہماری محبت ہمارا خلوص ہماری قربانیاں سب کی سب لفظوں کی موتاج ہوتی ہیں اور ہم ان لفظوں کے سہارے ہی دوسروں تک اپنے جذبات پہنچاتے ہیں یہاں خانہ خدا میں مجھے ایسی کوئی متاجی نہیں تھی میرا روان روان خدا کی محبت سے سرشار تھا مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا میں اپنے اس کے حضور میں ہوں اور وہ میری قیفیت کو دیکھ رہا ہے اور اسے شرف قبولیت بخش رہا ہے میں نے ہمیشہ اپنے اللہ سے دل کی گرائیوں سے محبت کی ہے کبھی خوف محسوس نہیں کیا حالانکہ ہمیں بچپن سے ہی خدا سے ڈرائی جاتا ہے یوں کیا تو خدا ناراض ہوگا یوں کیا تو خدا سزا دے گا یوں کیا تو خدا ایسے کرے گا اسی طرح کی سزاؤں کا ڈرد ہمیں دیا جاتا ہے ہمارے ہاں بچوں کو خدا سے پیار کرنا نہیں بلکہ اس سے خوف سزا کرنا سکھایا جاتا ہے میرے دل میں خدا کی محبت کیسے پیدا ہوئی میرے دل میں خدا کی محبت کیسے پیدا ہوئی یہ تو نہیں جانتی کیونکہ میں نے کسی مذہبی گھرانے میں جنب نہیں لیا تھا ہمارے گھر میں زندگی کے اصولوں کی تربیت دی جاتی تھی سچ بولنے اور وقت کی پابندی پر بہت زیادہ ایمفرسائز کیا جاتا تھا بہت زور دیا جاتا تھا اور یہی وجہ ہے کہ اس تربیت کا اثر خون کے اندر رچ بس گیا ہے خون کے اندر اس طرح رچ بس گیا ہے کہ اگر میں چاہوں بھی کہ میں دیر سے تیار ہوں یا دیر سے کسی جگہ پہنچوں میں نہیں کر پاتی ہوں نماز کے بعد سین میں نکلی تو خالد باب عزیز کے پاس میرے منتظر تھے چہرے کی سرخی اور آنکھوں کی نمی غماز تھی کہ وہ بھی کس کیفیت سے سرچار ہے یعنی اسی کیفیت سے سرچار ہے جو کیفیت میری تھی ہم نے باب عزیز میں لگی بتی سے خانہ کعبہ کے گرد تواف شروع کرنے شروع کر دیئے اس بتی سے تواف کے پہلے چکر کا آغاز ہوتا اور اسی پر آ کر اختتام پھر یہی سے دوسرا تیسرا چوتھا حتی کے ساتوہ چکر بھی ختم ہو جاتا رش کا یہ عالم تھا کہ حجرِ اسفرد کو بوسا دینے کے لیے قریب جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا ہم دور سے ہی اس کے سامن سے گزرتے ہوئے دونوں ہاتھ اس کی طرف کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو قریب لاکر بوسا دیتے ساری رات مسجد کی سلیوں میں بیٹھے ہم نے گزار دی مگر رش کا عالم جو کاتون تھا بلکہ بڑھتا ہی جا رہا تھا تواف کرتے ہوئے میں نے خالد کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا کیونکہ یہاں علیدہ ہو جانے کی صورت میں بہت مشکل سے مل پاتے انسانوں کا سلاب اس طرح آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا کہ رکنا ناممکن تھا ہر ملک کے لوگوں کے گروپس تھے ترکی کے گروپس نمائیں تھے اس کے بعد انیشیا پھر ایران اور دیگر ممالک خواتین کے سروں پر بندے سکاف جو پیچھے تک لمبے تھے اس پر گروپ کا نام ٹیلی فون نمبر اور ملک کا نام نمائیں طور پر تحریش شدہ یا کشیدہ تھے ہر گروپ کا لیڈر با آواز بلند دعائیں پڑھتا جاتا تھا اور اس کے پیچھے پیچھے چلتا گروپ ایک ردم میں وہی دعائیں دھراتا جاتا تھا اگر کوئی میہ بیوی یا بہن بھائی بھی ہوتے تو دونوں میں سے ایک بولتا اور دوسرہ دھراتا ہے ایک آدمی کو میں نے سنا جس کے ساتھ ویلڈ چیر پر معمر خاتون تھی ہو سکتا ہے اس کی ماں ہو یا دادی ہو یا جو بھی کوئی ہو وہ نماز کی تمام آیات پڑھ رہا تھا ایک شخص کو اللہ کے نام پکارتے ہوئے سنا معلوم نہیں اسے نانوے نام یادتے یا آدے بات تو جذبے اور خلوص کی ہے آیات پڑھنے کی نہیں ہم نے جس کتاب سے سارے مراحل یاد کیے تھے ایک بہت اچھے سکولر کی یہ کتاب ہمیں انگلیش میں لکھی بھی مل گئی تھی جس کے مطابق تواف کے دوران کوئی بھی آیات آپ پڑھ سکتے ہیں یہاں پر خلقِ خدا اور جذبہِ ایمانی کو دیکھ کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے کوئی ہی تو ہے جو نظام چلا رہا ہے کوئی تو مکناطیسی کشش ہے جس کی طرف دنیا کے کونے کونے سے ہر زبان ہر نسل اور کلچر کے لوگ چلے آتے ہیں انسانوں کے سجم کا والہنہ انداز دیکھ کر سب سے پہلے تو انسان ایک عجیب سے جذبے سے سرشار ہونے لگتا ہے پھر جب خانہِ خدا پر پہلی نظر پکتی ہے تو آنکھوں سے سیدھا دل میں اتر جاتی ہے اور پھر انسان گرد و پیش سے بینیاسا ہو کر ایک محبت کے سمندر میں اترنے لگتا ہے اور بہتا چلا جاتا ہے خانہِ کعبہ کے گرد ساتوہ چکر مکمل کرنے کے بعد ہم نے جھیب بھر کے آبِ زمزم نوش کیا ہر گھونڈ کے ساتھ خدا کا شکر ادا کیا کہ ہمیں زندگی میں دوسری تیسری بار اس برک پانی کو پینے کی سادت حاصل ہوئی اور وہ بھی خانہِ خدا کے اندر اب صفحہ مروہ سائی کی طرف ہم روانہ ہوئے صفحہ مروہ دو الگ لگ مگر آمنے سامنے پہاڑی ہیں کتابوں میں پڑا ہے کہ جب حضرت آدم صلی اللہ علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو جس جگہ پر وہ اترے وہ صفحہ پہاڑی تھی اور جبکہ اماح ہوا کو مروہ پر اتارا گیا مروہ عربی زبان میں عورت کو کہتے ہیں یہاں دنیا کی پہلی عورت نے قدم رکھے تھے غالباً اسی لیے اسے مروہ کہا جاتا ہے یہ ساری جگہ اب ائر کنڈیشنر سے تھنڈی اور پاؤں کے نیچے سہرا کی تپتیوی ریت کی جگہ ملائم اور تھنڈے سنگ مرمر کا فرش تھا میرے پاؤں کی تلوے اگرچہ اس فرش کی ملائمت کو چھو رہے تھے مگر میں چشم تصور میں دیکھ رہی تھی کہ مامتہ کی ماری ماں اپنے بچے کی پیاس بجھانے کے لیے پانی کی تلاش میں کس طرح ان پتھروں اور ریت پر بھاگتے ہوئے ایک سے دوسری پہاڑی پر سات چکل لگا رہی تھی کہیں کوئی آبادی یا سبزہ دکھائی دے تو وہاں سے پانی کی آس بندے سر پر چمکتا ہوا سورج پیاس سے بلکتا ہوا بچہ پونفہ گار آس اور مایوسی کی کیفیت اوف میری روح لرز گئی میرے قدم تیز تیز ہو گئے میرے دائیں جانب زمزم کا ٹھنڈا پانی اگلتے کولر تھے جو روزانہ ہزاروں لوگوں کی پیاس بجاتے ہیں اور جس ہستی کے دم سے یہ تبارک ہمیں نصیب ہو رہا ہے وہ زمین پر اڑیاں رکھ رہا ہے اور پھر قدرت جوش میں آتی ہے اور بیابان میں چشمہ ابل پڑتا ہے مامتہ اپنے امتحان میں پوری اترتی ہے اور رہتی دنیا تک مامتہ کی مسائل مسائل قائم کر دیتی ہے تو یہ تھے جناب دو تین پیراگراف میری کتاب میں سے جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنا ہے میرا دل چاہ رہا تھا کہ آج میں آپ کو ایک خوبصورت ایک جذبات سے لبریز تحریر آپ کے سامنے پڑھوں اور پھر کچھ تصاویر آپ کو دکھاؤں جو کہ اس جگہ کی ہیں جہاں جانے کی آس ہر کوئی رکھتا ہے اور ہر کوئی دل میں تمنا پالتا ہے کہ ہم اس سرزمین پر اپنے پونکس کے اور اپنی آنکھوں کو اس موجزے سے سرحب کر سکیں بہت شکریہ آپ کا انشاءاللہ اب اگلے پروگراموں سے آپ کے لیے بہت زبردست ہے کوکنگ کے پروگرام شروع ہو جائیں گے اور چونکہ گیپ کافی آ گیا تھا کچھ مجھے نزلے کی وجہ سے کچھ شادیوں کی مصروفیت کی وجہ سے تھوڑا گیپ ہو گیا تو میں نے سوچا کر کے اس گیپ کو میں پور کروں اور آپ سے آج ایک خوبصورت تحریف شیئر کرتا ہوں ٹھیک ہے تھینک یو اللہ حافظ